اسلام علیکم ویوورز امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں یہ جو گھر آپ کو دکھایا جائے گا یہ چار مرلہ پر مشتمل سنگل سٹوری ہاؤس فور سیل ہے جو اسلام آباد ہوم سوسائٹی میں موجود ہے موٹر وے چوک سے منسلک ہوتا ہے مزید چھمبی نمبر چنگی کے بھی قریب ہے ابھی آپ کے ٹوپر ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جس میں آؤٹسائیڈ ویو آپ دیکھ رہے ہیں گھر کا یہ مین گیٹ ہے اوپر سیکیورٹی گریلز لگی ہوئی ہے اور گھر کے بارے جو سٹریٹ ہے وہ ٹوینٹی فٹ بائیڈ ہے اور جو گھر کا فرنٹ ہے وہ ٹھائٹی فور ہے تو چلیں ابھی آپ کو گھر کا انسائٹ ویزر کرواتے ہیں مین گیٹ سے آگے جو گھر پورچ ہے سامنے ڈرائنگ روم بننا ہوا ہے اور اس کے ساتھ واش روم ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ اس گھر کی انٹرس ہے تو پہلے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو گھر پورچ میں مجود جو واش روم ہے وہ دکھاتے ہیں اوپر یہ سٹور بنا ہے اور یہ بیک پہ آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ اپسٹیرز بنی ہوئی ہیں اور اس طرف انٹرس ہے گھر کی تو واش روم یہ اس میں یہ شاور ہے اور یہ بنا ہوا ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں مزید یہاں سے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں دو ڈور لگے ہوئے ہیں ایک آؤٹ سائیڈ ایک انسائیڈ جو آؤٹ سائیڈ ہے وہ میٹل گریل کا ہے اور جو انسائیڈ ہے وہ ووڈ کا ڈور ہے اور یہ اس طرف اوپن کچن بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہ دو رومز بننے ہوئے ہیں اور اس طرف یہ جگہ ٹی وی لانچ کے لئے مختص کی گئی ہے تو چلیں پہلے آپ کو جو رومز ہیں ان کا ون بائی ون وزٹ کرواتے ہیں یہ روم ہے ٹائل وار کمپلیٹ ہے اس میں ونڈو بھی موجود ہے اور بہترین طریقے سے اس کو پلستر کیا گیا ہے ایک روم یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ دوسرا روم ہے اس میں بھی ٹائل وار کمپلیٹ ہے بہترین طریقے سے اس کو بھی پلستر کیا گیا ہے یہ اوپر روشندان بننا ہوا ہے ونٹیلیشن کے لئے اور یہ سامنے گیلری بننی ہوئی ہے جس کے ساتھ باتھروم بھی اٹیچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ سنگ بنا ہے اور یہ جو واش روم ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ واش روم ہے اور یہ باہر گیلری ہے اوپر یہ سریعہ کا فریم ہے اوپن ہے ونٹیلیشن کے لئے تو چلیں مزید آگے بڑھتے ہیں جو آپ کو ڈرائنگ روم کہا وہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ ٹی وی لانچ ہو گیا اور یہ سامنے ڈرائنگ روم ہے ٹائل وار کس میں بھی کمپلیٹ ہے اور ایک ڈور اس طرف سے اٹیچ ہوتا ہے ڈرائنگ روم کو اور دوسرا یہ اگزٹ ڈور ہے جس کے باہر گریل فریم کا تیار کردہ ڈور لگایا گیا ہے یعنی انسائیڈ جو ڈور ہے وہ وود کا ہے اور جو آؤٹسائیڈ ڈور ہے وہ گریل کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ڈور ہیں اس کے مزید جو اس گھر کا چھت ہے یعنی ٹیرس اس پہ بھی ایک روم موجود ہے یہ کچن اور یہ آپ سٹیرز ہیں جو اوپر جاتی ہیں تو چلیں ابھی آپ کو آپ سٹیرز سے اوپر لے چلتے ہیں اور جو اوپر ایک روم موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے جو ویورز ہیں ان کا یہ اسرار ہوتا ہے کہ آپ جو ٹیرس ہے اس کا ویور بھی بیچ میں ایڈ کیا کریں تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ ٹیرس بھی جو ہے وہ دکھانا چاہیے تو یہ بھی ہم ٹیرس کی جانب جا رہے ہیں اوپر ایک مومٹی بنی ہوئی ہے جس میں اتنی سپیس ہے کہ آپ یہاں پر ایکسٹر اسمان جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اس میں یہ ونڈو بنی ہے اس طرف اور مزید یہاں ٹیرس پہ آ چکے ہیں اور یہ ٹیرس پہ ایک اور روم موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مومٹی تھی جہاں سے ہم اوپر آئے ہیں اور یہ دوسرا روم ہے ایک اور روم ہے جو چھت پہ بھی موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا رف کنڈیشن میں ہے لیکن اگر اسے تھوڑا ڈیکوریٹ کیا جائے اسے مزید ورک کروائے جائے تو یہ بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اکثر لگزری ہاؤز میں ایسے سروینٹ روم ہوتے ہیں جو ٹاپ آپ تی روف ہوتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے اس گھر کی ڈیٹیلز فرام کرتے چلیں کہ اس گھر میں گراؤنڈ فلور پہ دو بیڈ رومز ہیں ایک ڈرائنگ روم ہے دو باتھروم ہیں ایک کچن ہے اور ایک روم پیلس پہ ہے اس گھر کا کورڈ ایریا چار مرلا ہے بجلی پانی اور سوئی گیز کی سہولت میں اثر ہے سٹریٹ سائز 20 فٹ وائیڈ ہے اس گھر کا فرنڈ 34 ہے ریجسٹری انتقال کلائنٹ کے نام پہ فاروٹ کی جائے گی میپ اپرووڈ ہے اس گھر کی ڈیمانڈ 60 لیکس روپیس ہے یعنی 60 لاکھ روپے اگر آپ بھی کوئی گھر یا پلوٹ کریدنا چاہیں یا سیل کرنا چاہیں تو کومنٹ بوکس میں پن کیے گے کونٹیکس نمبر پہ رابطہ کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو محصول ہو